Welcome to our channel Fantasy Fortune اس ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلامباد یونائٹیڈ ورسس پیشاور ظلمی پی ایس ایل میٹ جو ہی کھیلا جائے گا گدافی سٹیڈیم لاہور میں کیا ہو سکتی ہے پاسیبل پلینگ لیون کون سے بڑے چینجز ہونے والے ہیں اس مائچ میں کیا رہے گی سمال لیگ کی ٹیم گرینڈ لیگ کی کیا ٹیم رہنے والی ہے سب ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں سو پوری ویڈیو دیکھے گا مزا آنے والا ہے سو جو لوگ نئے ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلیگرام چینل پر جڑ جائیے یہ ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے فینٹسی فورچون کے نام سے ہے لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ساتھ کے ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں ہی پن کر دوں گا اس کے سو جڑ جانا سرچ کر کے مجھ جڑنا کیونکہ فیک چینلز کافی سارے ہیں ہمارے نام کے اور کوئی فینٹسی فورچون کے نام سے پیسے مانگے سو بلکل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ کے ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے جیسے ہی ویڈیو آئے گی آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی سو بات کرتے ہیں وینیو کی سو لاہور میں میچز ہونے والے ہیں سو میچ نمبر سولہ سے جو سیکنڈ سٹیج سی پی ایس ایل کی وہ یہاں پر ہو رہی ہے اور ابھی تک جو ہے یہاں پر آٹھ میچز ہو چکے ہیں سیزن اور کافی اچھا بیٹنگ ٹریک ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایوریج جو فرسٹ انگ سکور آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایک سو اسی کا جو کافی اچھا ہوتا ہے اور بات کریں کونسی ٹیم کو فیور مل رہا ہے سو جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے انہوں نے پانچ مائچ جیتے ہیں اور تین مائچ جیتے ہیں چیزنگ ٹیم کرتے ہوئے سو بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے رنس بنائیے اور مائچ جیتی ہے ابھی تک کافی حد تک یہ سینیریو رہا ہے اور کچھ ایسا ہی آج بھی دیکھنے کو ہمیں ملنا چاہیے سپیشلی لگ باق 170 رن تک ہمیں 70-80 والا سکور ہمیں دیکھنے کو ملنا چاہیے بات کرتے ہیں ٹیم نیوز کی سو بڑے چینجز ہونے والے ہیں اس مائچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی طرف سے سو یہاں پر ایلیکس ہیلز نے اپنا نام ویڈراؤ کر لیا ہے پی ایس ہل سے سو وہ آویلیبل نہیں ہے اب اور یہاں پر شاداب خان last match میں انجرڈ ہو گئے تھے سو وہ نئی کھیلنے والے ہیں اس match میں جو captain ہے وہ آسیفالی ڈیکلیئر کیے گئے ہیں سو کافی چینجز ہیں contest جتنی جلدی پہلے ہو یا اتنی جلدی جوائن کر لینا کیونکہ ابھی بھی شاداب کا جو captain ہے لوگوں نے 51% لوگوں نے ابھی بھی captain بنایا ہوا ہے اور ایلیکس ہیلز کا سیلیکشن 90% ہے سو جلدی contest جوائن کرنے ہیں سو یہاں پر رحمت اللہ گرباز اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے اقلاق کے ساتھ لیام ڈوسم ہے یہاں پر آصف علی ہے آزم خان ہے یہاں پر مبشیر خان کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دانش عزیز کے ساتھ پہیم اشرف ہے حسن علی ہے یہاں پر وقاس مقصود اور محمد وسیم کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں بات کرتے ہیں پشاور ظلمی کی سو یہاں پر کوئی خاص چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے سیم ٹیم جو ہے لاسٹ میچ والی وہ کھیلنی چاہیے انٹرسٹنگ فیکٹس کی بات کریں سو ہیڈ ٹو ہیڈ میں دونوں ہیڈ ٹو ہیڈ ہی چل رہے ہیں آٹھ میچ جیتی ہے اسلامباد اور آٹھ میچ جیتی ہے پشاور نے سو دونوں کافی کلوز ہیں اور یہ والے میچ میں پشاور تھوڑی سٹرانگ نظر آ رہی ہے ایون دو اسلامباد بہت تگری ٹیم ہے لیکن کیونکہ مین پلیئر کے جانے سے تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی ہے موسٹ رنز کی بات کریں سو کامران اکمل نے چار سو سنٹالیس کی ہے کھیلنے کے چانسز کم ہے کیونکہ محمد حیرس ٹوپ آرڈر میں کافی اچھا کر رہے ہیں لیکن کامران اکمل کھیلتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمپورٹنٹ بن جائیں گے آسیف علی کے 187 رن ہے شویب ملک کے 114 اور ایون وہاب ریاض جو بولر ہیں انہوں نے بھی اچھی بیٹنگ کری ہوئی اگینسٹی اپوننٹ 152 انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہائیہ سکور کی بات کریں سو کامران اکمل کے آتے ہیں پہلے دو سکور اس کے بعد آتے ہیں ردفرڈ کے یہاں پر 70 رن کی ناباد پاری انہوں نے بھی کھیلی ہوئی ہے شویب ملک کے 68 اور یہاں پر حسرت اللہ ززائی کے 66 رن موسٹ وکٹس کی بات کریں سو یہاں پر وہاب ریاض لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہے سو آج امپورٹنٹ ہوں گے 23 وکٹ انہوں نے نکالے ہوئے ہیں حسن علی نے 19 اور یہاں پر فہی مشرف نے 9 وکٹ نکالے ہوئے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی بات کریں سو ابھی 3rd پوزیشن پر ہے 7 میں سے 4 جیتی ہے اور 3 ہاری ہے یہاں پر گرباز اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے گرباز نے ابھی تک کچھ خاص نہیں کیا ہے شوٹس لگاتے ہیں اور پھر وکٹ تھرو کر کے آ جاتے ہیں ابھی تک ان کا یہی سین رہا ہے لیکن آج امپورٹنٹ رہیں گے کیونکہ Alex ہیلز کی نہیں ہے سو گرباز کو تھوڑا سا ٹک کر کھیلنا ہوگا پلیئر اچھا ہے سٹارٹس ملے لیکن کنورٹ نہیں کیا ہے آپ اچھی ڈیفرینچل پک کا کام کر جائیں گے محمد اقلاق کی بات کریں اوپن کر سکتے ہیں اور بھائی بہت بھڑیا گرینڈ لیگ کی چوائس پر رہے گی اوپن کریں گے تو اس سے اچھا اور کیا ہے اور سیلیکشن کتنا ہے ایک پرسنٹ بھائی ایک پرسنٹ سیلیکشن ہے اور یہ دس پرسنٹ سے اوپر نہیں جانے والا ہے سو گرینڈ لیگ میں انہیں ضرور ٹرائے کر لینا ہے لیام ڈوسن ون ڈاؤن آ سکتے ہیں یا پھر ٹیم چاہے تو دانش عزیز یا مبشیر خان سے بھی ون ڈاؤن کروا سکتے ہیں اگر یہاں پر جو بھی ون ڈاؤن آتا ہے وہ امپورٹنٹ بن جائے گا دوسن کے چانس لگ رہے ہیں کیونکہ ایک اچھا ٹکاؤ پلیئر ہے اور اگر ون ڈاؤن یہاں پر یہ لسٹڈ ہوتے ہیں سو ایون سمال لیگ میں کیپٹن وائس کیپٹن کی بہت بڑی اچھوئیس رہے گی اور ویسے بھی اچھے چوئیس رہے گی اس ماچ میں کیونکہ جو ان کے پاس ہے اسلام آباد کے پاس وہ ایسے پلیئر کم ہے جو گیم کو چلا کر خیلے سنگل ڈبل سو لیام ڈوسم والا رول کر سکتے ہیں سو گرین لیگ اور سمال لیگ کے لئے دونوں کے لئے کیپٹن وائس کیپٹن کی اچھے چوئیس بن جاتی ہے آسیف حلی کی بات کریں لاسٹ ماچ میں شاداب خان انجرڈ ہو گئے تھے رمیر انجرڈ ہو گئے تھے سو اس کے چلتے انہوں نے بولنگ بھی کری اور وکٹس نکال لئے تھے آج کیپٹن ہے تو ہو سکتا ہے ایک سے دو اور آج بھی کرتے ہوئے نظر آ جائیں سو ایک اچھے پیک آپ کے لئے بن جائے گی سمال لیگ میں آزم خان ایک ڈیفرینشل وکٹ کیپر ہے کیونکہ رنس کرتے ہیں چوکے شکے لگاتے ہیں پلس وکٹ کیپنگ کے پوائنٹ دے سکتے ہیں سو ایک اچھا ڈیفرینشل وکٹ کیپنگ سیکشن میں پلیئر مل جاتا ہے موبشیر خان جو ہے گرینڈ لیگ کے لئے کافی اچھی چوائس رہیں گی کیونکہ آپ کے لئے ایک اچھا آل راؤنڈر ڈیوٹی آپ کو ادا کر کے دے سکتے ہیں بولنگ کریں گے کیونکہ ابھی تک یہاں پہ شاداب خان ہی تھے جنہوں نے سب کچھ کر رہے تھے بیٹنگ ہو یا بولنگ ہو اب ان کے جاتے ہی یہاں پر پلیئرز کو موقع ملے گا یہاں پر موبشیر خان اور اسپیچلی اگر ون ڈاؤن لسٹیڈ ہوئے موقع موبشیر تو گرینڈ لیگ میں تو پھر کیپٹر وائز کیپٹر بھی ٹرائے کر سکتے اور سمال لیگ میں اپنی ٹیم میں کنسیڈرز ضرور کر لینا کیونکہ بولنگ بھی ٹھیک کر لیتا ہے اور یہ پلیئر ٹھیک ہے یہ بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہے دانش عزیز ابھی تک نہیں کھیلے ہیں اس سیزن میں لیکن ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہیں بیٹنگ بولنگ دونوں سے کانٹریبیوشن دے سکتے ہیں فہیم اشرف اس میچ میں ایمپورٹنٹ بن جائیں گے کیونکہ یہ فہیم اشرف کو ابھی تک انہوں نے کچھ جو بھی کیا ہے وہ بیٹنگ سے ہی کیا ہے بولنگ سے تو وکٹس نہیں مل رہے ہیں پہلے میچ میں دو وکٹس ملے تھے اس کے بعد نہیں مل رہے تھے لیکن یہاں پر بیٹنگ سے ان کو اس میچ میں پرموشن مل سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھو ٹاپ اورڈر میں کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو کافی اچھا لگتار پچاس ساتھ رن کر کے دے گا آپ کو ایسا کھلاڑی اس ٹیم میں اس ٹائم نظر نہیں آرہا ہے فہیم اشرف کو بیٹنگ سے پرموشن مل سکتا ہے کیونکہ اچھی فارم میں ہے اور آپ کے لئے گرینڈ لیگ کے لئے کیپٹن کی بہت بھڑیا چوائس بن جاتی ہے حسن علی اس سیزن فارم میں نظر نہیں آئے لیکن لیڈنگ وکیٹ ٹیکر میں ہے ٹاپ ٹو میں سو ایک آپ انہیں چاہی تو اپنی ٹیم میں کنسیڈر کر سکتے ہو وقاس مقصود نے پوائنٹس دیا ہے لیکن بولنگ بہت اچھی نہیں کیا لیکن اینڈ میں مین اینڈ کو وکیٹس مل جاتے ہیں سو کافی لوگ انہیں اپنی ٹیم میں لیں گے آپ بھی لینا چاہیے تو فلکل لے سکتے ہیں محمد وسیم اور یہاں پر حسن علی دونوں ہی کافی اچھے بولر ہیں وکیٹ ٹیکنگ بولر ہیں لیکن وکیٹس اتنے ملے نہیں ہیں محمد وسیم کے اس میچ میں کھیلنے کے چانسز ہیں اور ٹیم اگر پہلے بولنگ کرتی ہے اسلام آباد کی سو وسیم ایک اچھی پکاپ کے لئے بن جائیں گے ڈیتھ پولنگ کی بات کریں سو وسیم وقاس مقصود اور حسن علی تینوں جو ہیں وہ سولہ سے بیس آور کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے کہ بیس آور مقصود نے کافی میچز میں کیا ہے تو آج بھی ہو سکتا ہے وہ کریں برٹیپینڈ کرے گا کہ پہلے انہوں نے کون سے بول کر کتنی پھٹائی ہوئی ہے ایمپورٹنٹ پلیئر کی بات کریں سو گرباس لیام ڈوسم آسیف علی فہیم اشرف حسن علی اور یہاں پر مقصود جو ہے وہ کافی ایمپورٹنٹ پلیئر رہیں گے یہاں پر پیشاور ظلمی کی بات کریں سو ابھی کارنٹلی فورت پوزیشن پر ہے آٹھ میں سے چار جیتی ہے اور چار ہاری ہے ززائی جو ہے اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے ہیریس کے ساتھ ززائی اس میچ میں کافی اچھی چوئیس بن جائے گی گرینڈ لیگ کیپٹن کی بھی اور سمال لیگ میں بھی آپ انہیں کیپٹن وائس کیپٹن کنسیڈر کر سکتے ہو میں ابھی تک اچھی بیٹنگ اور بولنگ یہاں پر بولنگ کہہ رہا ہوں یہاں پر وکٹ کیپنگ اور بیٹنگ اچھی کری ہے اوپن کر رہے ہیں پلس وکٹ کیپنگ کے پوائنٹس دیں گے سو ایک اچھی پک ہے ٹیم میں تو آپ کے ہونے ہی چاہیے پلس گرینڈ لیگ میں آپ کیپٹن وائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں لیاں لیوینگ سٹون اس میچ کے بیس جو ہے کیپٹن وائس کیپٹن کی چوئس رہے گی موسٹلی یہ والا میچ میں سب کی جب پتہ چلے گا لوگوں کو کی شادہ آپ نہیں کھیل رہے ہیں سو اوٹومیٹیکلی سب کا سمال لیگ میں کیپٹن دھیرے دھیرے لیاں لیوینگ سٹون ہی بن جائے گا مین آئے گی وائس کیپٹن کی چوئس سو لیوینگ سٹون اس میچ میں کافی اچھے اپشن رہیں گے ایون گرینڈ لیگ میں بھی آپ انہیں ٹرائے کر سکتے ہو کیونکہ چار اور پورے کریں گے سو ایسا نہیں ہوتا کہ گرینڈ لیگ میں آپ نے وہ پلیئر لینا جس کو کوئی نہیں لے رہا ہے ہم نے وہ پلیئر کو کیپٹن وائس کیپٹن کرنا ہے جن کے چانسز ہیں پرفورمنس دینے کے سو لیاں لیوینگ سٹون کو آپ گرینڈ لیگ میں بھی کیپٹن کر سکتے ہو سمال لیگ میں تو کرنا ہی ہے بیس چوائز سمال لیگ میں کیپٹن وائس کیپٹن کی رہے گی شوائب ملک کی بات کریں یار ہر میں آج پہ پوائنٹس دے رہے ہیں لیکن اگر پیشاور کی سیکنڈ بیٹنگ آتی ہے تو آپ نا اس کیس میں آپ انہیں ڈراب کر کے چل سکتے ہو ویسے اب بیٹنگ سیکشن میں زیادہ کچھ آپشن ہے نہیں سو انہیں لینا تو ہو گئی ہوگا اور امپورٹنٹ بھی ہے بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے کافی امپورٹنٹ ہے لیکن بیٹنگ سیکنڈ کرتے ہو اگر آپ میگا گرینڈ لیگ کھیل رہے ہو تو آپ اس میں ڈراب کر کے چل سکتے ہو سمال لیگ میں ڈراب نہیں کرنا ہے حسین تلت ابھی تک جب جب کھیلے ہیں موسیلی میچز میں اچھا کیا ہے اور ایک آپ کے لئے ڈیسنٹ پک رہے گی بیٹنگ بولنگ دونوں سے کانٹریبیشن دے سکتے ہیں ریزر فرڈ کی بات کریں تو اس میچ میں مجھے لگتا ہے اگر ہٹنگ کی ضرورت پڑی سو پہلے کٹنگ کو ٹیم بھیج سکتی ہے بین کٹنگ بہت بڑیا فارم میں ہے لگتار آپ کو پوائنٹس دے رہے ہیں امپورٹنٹ بن جائیں گے اگر ٹیم ان کی پہلے بیٹنگ کرتی ہے پشاور کی اگر بیٹنگ پہلے آتی ہے سو آپ بین کٹنگ کو اپنے ٹیم میں ضرور لے سکتے ہیں وہاں بریاز امپورٹنٹ رہیں گے پشلے کچھ ماچ اس سے ریدم پکڑی ہے اور یہاں پر کانٹریبوشن دے سکتے ہیں لیڈنگ وکیٹ ٹیکر ہے اگنس ٹی اپوننٹ سیلیکشن کافی کم ہے سو ایک اچھی پکاپ کے لئے بن جائے گی اسمان کادر لاسٹ ماچ کھیلے تھے تین وکیٹس نکال کے گئے تھے بہت بڑیا بولنگ کری تھی ایون ڈیو فیکٹر تھا وٹ تب بھی بہت تگڑی بولنگ کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا ہر بول پہ وکیٹس نکال سکتے ہیں سو آپ کی ٹیم میں ہونے چھئی ہیں محمد عمر ان کے امرجنگ پلیئر ہیں گرینڈ لیگ میں ریکمینڈ کروں گا پلیئر کافی اچھا ہے بولر اچھا ہے لیکن ان کا یوز سٹارٹنگ میں ہی ہو جاتا ہے تو انٹ کے اوورس نہیں ڈال رہے ہیں یہ تو گرینڈ لیگ میں ریکمینڈ کروں گا سلمان ارشاد لگتار وکیٹس نکال رہے ہیں ڈیتھ میں بولنگ کر رہے ہیں اس ویسے ان کو وکیٹس مل جاتے ہیں سو اگر ٹیم پہلے بولنگ کرتی ہے پیشاور کی سو آپ سلمان ارشاد کو اپنی ٹیم میں ضرور کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر سیکنڈ بیٹنگ آئے سو اس کیس میں آپ انہیں چاہو تو اگنور کر سکتے ہیں لیکن پیشاور اگر پہلے بولنگ کرتی ہے سو اس کیس میں کیونکہ ڈیتھ میں بولنگ کر رہے ہیں اور وہاں مرکٹس نکال لیتے ہیں سو ایمپورٹنٹ بن جاتے ہیں ڈیتھ بولنگ کی بات کریں اس میں یہاں پر سلمان ارشاد اور وہاب ریاض ہیں ایمپورٹنٹ پلیئر کی بات کریں سو یہاں پر ان کا ٹاپ تھری زیزائی حیرس لیونگ سٹون شویب ملک وہاب ریاض اور سلمان ارشاد ان کے ایمپورٹنٹ پلیئر ہیں بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن کی سمال لیگ میں سو کیپٹن جیسا میں نے آپ کو بتایا کافی حد تک سب کا کیپٹن سمال لیگ میں لیونگ سٹون ہی ہوگا مین آئے گا کی وائس کیپٹن کس کو کرنا ہے سو یہاں پر دوسن مجھے کافی اچھی چوئس لگ رہی ہے فہی مشرف اچھی ہے زیزائی رن کر سکتا ہے لیکن پلیئر ایسا ہے جو دھوکے باج ہے کبھی بھی آؤٹ بھی ہو جائے گا اور ملک کافی لوگ کریں گے کنسیڈرنگ اس کی فارم سو یہ کچھ آپشنز رہیں گے گرینڈ لیگ میں لیونگ سٹون اچھی چوئس رہے گی وہاب ریاض فہی مشرف اور ہیریس جو ہے کافی اچھے چوئس رہیں گے گرینڈ لیگ میں کیپٹن وائس کیپٹن کی چلے چلتے ہیں ٹیم کی طرف سو یہاں پر وکٹ کیپنگ سیکشن میں ہمارے پاس ہیریس ہیں گرباز ہیں آزم خان ہیں سو یہاں پر میں نے ہیریس کو لے لیا ہے اور میں نے گرباز کو بھی لے لیا ہے گرباز ایک آپشنل پک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایلیکس ہیلز کے جانے کے بعد گرباز کے اوپر رسپونسیبیلٹی بڑھ جائے گی سو یہاں پر میں گرباز کو لے کر چل رہا ہوں آپ چاہیں تو ان کی جگہ ایک ایک ایکسٹر آل راؤنڈ یا بولر لے سکتے ہیں اب دیکھو میں نے بھی یہاں پر جب سکرول کیا سو دیکھو سب سے نیچے ایک چھپی ہوئی پک پڑی ہے ایک پرسنٹ والی اکلاک کی بھائی اوپن کر سکتا ہے گرینڈ لیگ میں ٹرائز ضرور کر لینا ٹھیک ہے یہاں پر بیٹنگ سیکشن میں بات کرتے ہیں ہیلز کا سیلیکشن کتنا ہے نبھے پرسنٹ سو بھائی کانٹسٹ پہلے جوائن کر کے رکھ لینا یہاں پر میں نے ملک کو لیا ہے ززائی کو لیا ہے بیٹنگ سیکشن میں آپشن ہی زیادہ نہیں ہے آسف علی ہیں اور ریدر فرڈ ہیں سو میں نے آسف علی کو اپنی ٹیم میں لے لیا ہے اگر یہاں پر ہیدر علی کھیلتے ہیں سو وہ ایک اچھی پک بن جائیں گے لیکن کھیلنے کے جانسز کم نظر آ رہے ہیں اور راونڈر سیکشن میں یہاں پر میں نے لیونگ سٹون کو اپنی ٹیم میں لے لیا ہے شاید آپ سب نے لیے ہوئے ہیں پلس یہ کیپٹن بھی ہیں بہت سارے لوگوں کے ابھی اور کافی لوگ انہیں مس کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے مطلب وہ کیپٹن ہی آپ کا اپنیٹ جو ہے پہلے کانٹس جوائن کرتے ہو سو کافی لوگ شاید ایڈٹ نہ کر پائے دھیان رکھنا ہے سو لیونگ سٹون کو میں نے لیا ہے یہاں پر بین کٹنگ بہت بڑی آپشن ہے لگاتار رنس کر رہے ہیں لور اوڈر میں آکے بڑی ہٹنگ کر رہے ہیں حسین تلت بچھلے ماچ میں اچھا کر کے آ رہے ہیں لیکن شادہ آپ کے جانے سے مجھے لگتا ہے جو دو پلیئر جو اُبھر کے آ سکتے ہیں وہ ہیں دوسن اور فہیم اشرف میں نے دونوں کو اپنی ٹیم میں یہاں پر لے لیا ہے مبصر خان اور دانش عزیز گرینڈ لیگ میں ٹرائے کر لینا زیادہ لوگ دھیان نہیں دیں گے ان پر آپ چاہیں تو ایک یہاں پر گرباز کی جگہ آپ بین کٹنگ یا پھر حسین تلت کو بھی اپنے ٹیم میں لے سکتے ہیں ایسا آپ کر سکتے ہیں بولنگ سیکشن میں شلتے ہیں تو یہاں پر میں نے وہابر یاس کو پہلی چوئس اپنی رکھی ہے یہاں پر عثمان قادر کو میں نے لیا اب ہمارے پاس ایک پک بچ رہی ہے تو یہاں پر وقاس مقصود ہے ہمارے پاس یہاں پر حسن علی ہے ارشاد ہے محمد وسیم ہے تو یہ کچھ پلیئرز ہمارے پاس available ہیں محمد عمر کا سیلیکشن صرف پانچ پرسنٹ ہے اولیڈ ایک ماچ میں پہلا ہی جو ماچ تھا اس میں تین وکٹ نکال لے سے پلیئر میں ٹیلنٹ ضرور ہے سیلیکشن کم ہے لیکن ٹرائے کر سکتے سو یہ رہے گی میری سمال لیگ کی ٹیم فائنل ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی اس میں ایک سے دو چینجز کرے جا سکتے ہیں کیپٹن کی بات کریں سو کیپٹن میرے لیونگ سٹون ہوں گے اور یہاں پر وائس کیپٹن میں نے ززائی کو بھی سوچ رہا ہوں لیکن ززائی تھوڑا سا پلیئر ایسا ہے کہ یار چل جائے تو چل جائے نہیں چلا تو نہیں چلا ڈوسن کا مجھے پہلے ڈاؤن دیکھنا ہوگا اگر یہ ون ڈاؤن یا سیکنڈ ڈاؤن لسٹڈ ہوئے کیونکہ اس میچ میں ون ڈاؤن آ سکتے ہیں تو پھر یہ بیس جو ہے وائس کیپٹن کی چوئس ہے ایون فہی مشرف کو بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر دوسن کو وائس کیپٹن بنایا ہے سو یہ میری سمال لیگ کی ٹیم بن رہی ہے فائنل ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی بات کرتے ہیں گرینڈ لیگ کی سو اس سے پہلے فین ٹو پلے آپ کی ٹیم دکھا رہتا ہوں سو یہ فین ٹو پلے آپ کی سیم ٹیم رہے گی کریٹ کا یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر ہم چاہیں تو یہاں پر دو بیٹسمن لے سکتے ہیں سو آسف علی کی جگہ ایک ایک ایکسٹر آل راؤنڈر ہم آسانی سے لے پائیں گے یہ چیز یہاں پر کر سکتے ہیں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا فورچن ریفر کورڈ ہے اور اس میں دو تین اور چار پلیئر کی آپ ٹیم بنا سکتے ہو اس میں چیلنج فینٹسی ہے یہ ضرور کھیل لینا سپیشلی اس میچ میں اب دیکھو جو سب نے یہاں پر چیلنج آپ دے سکتے ہو دو پلیئر کا تین پلیئر کا چار پلیئر کا اور آپ خود دیکھ سکتے ہو جیسے اپوننٹ ہے اس میں ہزار روپے انٹری والے نے اٹھارہ سو ویننگ پرائز ہے سو شاداب خان لیا ہوا ہے وہ کھیلیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے پلیئر جو ہے وہ ایڈٹ ہی نہ کر پائے سو جیسے یہ ویڈیو ختم ہوئے گی یہ چیلنج تو میں ایکسپٹ کر لوں گا اگر آپ سب نے یہاں پر شاداب خان کو لیا ہوا ہے یہاں پر اس نے دس روپے والی انٹری میں جو چیلنج آیا ہوا ہے اس میں تو ایلکس ہیلز اور شاداب خان دونوں لیا ہوا ہے دونوں ہی نہیں کھیلیں گے سو ٹیم ایڈٹ ضرور کر سکتے ہو لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ ایڈٹ چیلنج فینٹسی میں نہیں کرتے اور آپ کا اپنٹ آپ دیکھ پاتے ہو سو کافی اچھی چیز ہے سو ضرور ٹرائے کریے گا لنک ڈسکرپشن میں فورچون ریفر کوڈ ززائی کو لیا ہے کیپٹن بنایا ہے اور وائس کیپٹن جو ہے لیونگ سٹون کو رکھا ہے کیلیونگ سٹون وکٹ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر ززائی جو ہے وہ ٹاپ اورڈر میں آکے اچھے رن بنا جائے ہیر اس کو بھی رکھا ہے یہاں پر یہاں پر میں نے ملک کو اس ٹیم میں صرف اس لیے رکھا ہے کیونکہ تین بیٹسمن اویلیبل ہی نہیں ہے آپشن اویلیبل ہی نہیں ہے زیادہ یہاں پر اسلامباد کی طرف سے ادھوائز میں اس ٹیم میں ملک کو drop کر کے ایک اور جو ہے پیشاور کا بولر add کر لیتا سو یہ میری گرینڈ لیگ ٹیم نمبر ون بن رہی ہے گرینڈ لیگ ٹیم نمبر ٹو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے اسلامباد کی فیور میں اس میں میں نے کیا رکھا ہے کہ فہیم اشرف اور دوسن کا رول کافی اچھا ہو سکتا ہے سو ان کو میں نے کیپٹن وائز کیپٹن رکھا ہے ٹاپ آرڈر ان کا نہیں لیا کیونکہ بیٹنگ سے کیپٹن والی پرفارمنس فہیم اشرف تب ہی دے پائیں گے اگر وہ بیٹنگ سے بھی اور بولنگ دونوں سے کانٹریبیوشن کرتے ہیں سو ٹاپ آرڈر میں سے پلیئر ڈروپ کر کے چلیں اور یہاں پر میں نے اسلامباد کے بولرز بھی لے کر چلا ہوں سو یہ میری گرینڈ لیگ ٹیم نمبر ٹو ہے آپ اسی طریقے سے ملٹیپل ٹیمز بنا سکتے ہیں چاہے یہ سیم بھی لگا سکتے ہیں میگا گرینڈ لیگز میں سو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے پسند آئیے سو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کس کو کیپٹن اور کس کو وائز کیپٹن بنانے والے ہو اس مجھ میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور جوائن کرلو ہمارا ٹیلیگرام چینل فینٹیسی فورچون لنک ڈسکرپشن میں ہے ساتھ کے ساتھ یوٹیوب شہین کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے جیسے ویڈیو آئے گی آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے کرے گا thank you guys